محترم سامین قرآن مجید کی قائط کریمہ تلاوت کی گئی ہے جمعت المبارک کا دن ظل حجہ کی بابرکات دن و رات کی لمحات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لے آؤ ایمان والوں سے ایمان لانے کا مطالبہ در حقیقت ایمان کی حقانیت کو بیان کرنا مقصود ہے یہ نہیں فرمائے کہ یا ایوہ الذین کفروا یا ایوہ الذین نافقوا اے کافروں اے مشرقوں اے منافقوں تم ایمان لے آؤ بلکہ فرمائے اے ایمان والو تم اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لے آؤ علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ ایمان کی لوازمات اور ایمانی تقاضے ہیں کہ اے ایمان والو تم تقوی اختیار کر لو اور اللہ اور اللہ کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے والے بن جاؤ کیونکہ بعض علماء نے ایمان کی تاریخ اس انداز سے ارشاد فرمائی ہے کہ ایمان اقرار باللسان تصدیق بالجنان اور عمل بالارکان کا نام زبان سے اقرار کرنا دل سے تصدیق کرنا اور اپنے آزا سے اس کے مطابق عمل کرنے کو ایمان کہتے ہیں اس مقام پہ تقوی سے مراد آمال کی صفائی اور آمال کی پاکی ہے اپنے آمال کو شرک و بلاد سے بچا لو اور بداملی سے بچتے ہوئے آمال سالحہ کو اختیار کرو ایمان کے ساتھ آمال سالحہ کا اپنانا اسی میں مسلمان کیلئے اللہ اور اللہ کی رسول کی رضا اور خوشنودی ہے سرمائے اپنے آپ کو برے آمال سے صاف کر لو جیسے کہ ایک زمیدار زمین میں فصل لگاتا ہے اس کا مقصد محنت کرنے کے یہی ہوتا ہے جو فصل میں نے لگائی ہے حصے میں زیادہ سے زیادہ اور اچھے انداز سے اس کو میں وصول کر سکتا ہے لیکن اس فصل کے ساتھ ساتھ کچھ خدروف پودے پیدا ہو جاتے ہیں اور اس فصل کے درگان میں تھوڑی نہیں زیادہ تعداد میں پائی جاتے ہیں جس کے بارے میں اس زمیدار اور کسان کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ یہ پیدا نہ ہو تاکہ جو اصل فصل اصل مقصود ہے اس کی ترقی میں رکاوٹ نہ بن سکے وہ یہ بھی جانتا ہے کہ میں فصل کو جو پانی اور خاد لگاتا ہوں اس کا تقریباً چالیس وحصہ یہ خدروف پودے جو اس میں خود و خود پیدا ہو جاتے ہیں وہ چالیس وحصہ اس میں سے وہ حاصل کر جاتے ہیں تو کسان کی کوشش بھی یہ ہوتی ہے چاہت بھی یہ ہوتی ہے کہ اس فصل کے درمیان میں یہ اضافی پودے یہ اگنے نہ پائیں وہ اس کا بیج نہیں ڈالتا لیکن وہ زمین میں اس کا بیج موجود ہوتا اس نے اس کھیتی کو سراب کیا کھاد لگایا تو وہ پودے خود و خود پیدا ہونے لگ جاتے وہ پوری کوشش کر کے اس اضافی پودوں کو خدرو پودوں کو جو مختلف قسم کے ہوتے ہیں اپنے فصل کے درمیان میں سے چن چن کر اسے نکالنے کی کوشش کرتا تاکہ ان سے میری کھیتی ساف ہو جائے گی تو فصل اچھی اگے گی فصل زیادہ قیدہ ہوگی اور اچھی انداز سے وہ پھلے گی اور پھولے گی جس وجہ سے میں زیادہ فائدہ حاصل کرتا ہوں گا دل کل اسی طرح بعض دفعہ مسلمان شاہد ایمان میں کوئی ایسے آمار اور ایسی صفات خود بخود آ جاتی ہیں اگر وہ اسے ہٹانے اور ختم کرنے کی کوشش نہیں کرے گا تو ممکن ہے کہ وہ اس کی ایمان کی نشو نمان کو بھی روک ڈالیں جیسے جیسے ہر خسل ممکنی کی کوشش میں لگ جائیں مسئلہ جب انسان کے خاص اقتدار آتا ہے تو تکبر خود بخود پیدا ہو جاتا اقتدار کی کرسی پہ بیٹھا تو اس کے ساتھ تکبر کا خدر و پید پودا نقصان دی قسم کا پودا خود و خود جنم لے لیتا یہ اس عمل کے اثرات ہوتے اگر تو یہ کوشش کر کے ان برے صفات سے اپنے آپ کو بچا لے گا تو یقینا یہ صرف دنیا نہیں آخرت کی عظمت بھی پالیں گا پھر اقتدار سے صرف دنیا نہیں ملے گی اس کی آخرت بھی بن جائی آخرت کی عظمت بھی نصیب ہو جائے گی اور اگر اس تکبر جیسے اس بری صفت کو نظر انداز کر دیا تو وہ بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھے گا کہ اس کے نیک آمال اور ایمان کی نشونمہ کو بھی روک دے فیرون کو اقتدار ملا اقتدار کے نشر میں آکے ایسے تکبر کا شکار ہوا کہ خدا بن بیتا اسی طریقے دولت آتی ہے تو بخل اس کے ساتھ خود بخود پیدا ہونے لگ جاتا ہے جو دولت مند ہوگا وہ اس کی مزاد میں بخل ہوگا مال و دولت کی فراوانی ہوئی ادھر بخل کا خضرو پیدا بڑھنے لگ قارون کو اللہ نے ایسی مال و دولت عطا فرمائی تھی کہ اس مال کی کسرت کے نشے میں آکے اس نے زکاة دینے سے انکار کر دی بخل غالب آج جس کے نتیجے میں اُس نے موسیٰ علیہ السلام پہ الزام تراشی کی کوشش کی اور اللہ نے اپنی مال و دولت سمیت اس زمین میں دھنسا کے علاقے اب اگر مال و دولت کے ساتھ جو بخل کا خدرو پودہ پیدا ہو رہا ہے اگر میں ابتداہی سے اس پہ نظر رکھوں گا اور اسے بڑھنے نہیں دوں گا ساتھ ساتھ ہی اپنی زندگی کو اس سے ساتھ کرتا رہوں گا تو یقینا پھر وہی مال و دولت میرے لئے صرف دنیا نہیں صرف دنیا نہیں بلکہ وہ دین اور آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ بن جائے ایک مالدار ہوتا ہے اور ایک مال کا چوکیدار ہوتا اس میں بڑا پڑا مالدار حضرت عثمان غلی تھے جو آیا اللہ کے نام پہ لٹا دیا جہاوی مسلمانوں کیلئے پریشانی کا سامنا ہوا اپنی مال دولت کو خرچ کرتے ہوئے ان کیلئے آسانیا پیدا کر دی سامنا ایک آسانیا کبھی کبھی مال کبھی دی رکھ رہا ہے تو گنتی کر 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 رکھ رہا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے اس میں سے اتنا حصہ نکالا تو اتنی گنتی کم ہو جائے گی حتیٰ کہ ساری زندگی چوکیداری کرتے ہوئے اس نے مال تو جمع کیا لیکن اس سے عیش و عشرت اس کی اولاد نے استیار کی اس کو اڑایا پھر اس کی اولاد نے اس کو ضائع کیا پھر اس کی اولاد نے اور یہ مالدار نہیں یہ مال کا چوکیدار جو اپنے اولاد کے لیے جمع کرتا رہا کہ دولت آتی ہے تو سات بخل پیدا ہونے لگتا اسی طریقے سے جب انسان کو شہرت ملتی ہے تو اس میں ریاکاری آنے لگتی ہے شہرت ملی تو ریاکاری کا شکار ہونے لگا اگر تو اس ریاکاری والے خدرو پودے کو دبا لیا اسے اُبھرنے نہ دیا تو یقیناً یہ اس شہرت سے دین کا فائدہ بھی اُٹھا لے اللہ 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 حسن و جمال دیا تو حسن و جمال ملنے کی وجہ ہوگی یہ نمائش کا شکار ہوگی آج عورت نے بے پردگی کیوں استیار کی وہ حسن و جمال کی نمائش کی وجہ سے بے پردہ ہوگی حسن استیار کیا تو لازم نمائش پیدا ہوگی تقاضہ پیدا ہوا کہ میں اس حسن کی نمائش کرو یہی وجہ ہے کہ آج کی عورت باہر نکلے گی تو سادہ لباس نہیں نکلے زیو سنگار کرنے کے بعد وہ بازار کی زینت بنتی ہے کیونکہ زیو سنگار اور حسین لباس تنزیو کر کے جب اس نے حسن کو حاصل کیا تو اب نمائش اس کے مزاد میں پیدا ہوگی اس نمائش کے نتیجے میں یہ بازار میں نکلی دکانوں پہ چڑی غیر محرم کا سامنا ہوا اور اگر اس نے نمائش والے خدر و پودے کو دبا لیا اس نکال نے کی کوشش کی تو پھر اس کے یہی حسن و جمال خوان کے لئے ہوگا گھر کی چار دیواری میں ہوگا جو اللہ کی محبت اور رحمت کا ذریعہ بنتا چلا جائے تو جیسے کہ ایک زمیدار فصل اگاتا ہے اس میں کچھ خدروں پیدا خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں وہ سمجھتا ہے کہ اس سے میں اپنی فصل کو خالی رکھوں گا تو میری فصل ترقی کرے گی ورنہ میں نقصان اٹھا لوں گا تو وہ اس پہ نظر نکال نکال کر پھینکتا چلا جاتا ہے اسی طریقے سے انسان میں کچھ صفات کے ساتھ ایسی بری صفات خود پہ خود آنے لگ جاتی ہے تو یہ اگر اسے نکالنے کی کوشش کرتا رہے گا اس کے نظر رکھے گا اپنی طرح متوجہ رہے گا تو یقیناً یہ ایسی بری صفات سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب جب بری صفات اس کی زندگی سے نکل گئیں اقتدار ہیں تو تکبر سے محفوظ مال و دولت ہے تو بخل سے محفوظ حسن و جمال ہے تو نمائش سے محفوظ شہرت ہے تو ریاکاری سے محفوظ پھر وہ ان صفات کو صرف دنیا نہیں وہ دین کی لئے بھی استعمال کرنے میں کامیاب ہو اسی بنیاد پر اگر دیکھا جائے اللہ نے مسلمانوں کو کچھ مواقع ایسے عطا فرمائے ہیں جن مواقع سے فائدہ اٹھا کر یہ ایسی بری صفات جو خدرو قسم کی ہیں ان سے اپنے آپ پاک اصاف کر سکتا ہے مثلا اس مہینے کی ابتدائی دس دن دس راتیں جل حجہ کی ابتدائی دس دن تو یہ وہ عظمتوں والی دن عظمتوں والی راتیں ہیں جن راتوں کی قسم خالق کائنات خود قرآن میں اٹھا رہا وَلْفَجْرِ وَلْفَجْرِ وَلَيَا لِلْعَشْرِ دس 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 راتوں پہ ایسی عظمت عطا فرمائی کہ قرآن میں قسم اٹھا کے اشارت فرمائے اسے اندازہ لگائیں کہ کتنی عظمتوں والے لمحات حدیث میں آتا ہے کہ حمبر صلی اللہ نے اشارت فرمائے کہ ان دس دنوں میں جو شخ ایک دن کا روضہ رکھے گا اللہ تعالی اس کے ایک سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں یوم عرفہ کا روضہ رکھے گا نو ذل حد کا اللہ تعالی ایک نہیں بلکہ دو سالوں کے گناہوں کو معاف کر دیں گے ایک گذرستہ کال اور ایک آنے والا سال لیکن علماء نے وضاعت فرمائی ہے کہ اس سے گناہ صغیرہ مراد جس کو ایسے موقع مل گئے کہ اس نے اس دن اور رات کو ایسی عظمت بخشی کہ اس کے وجہ سے سال کی گناہ صغیرہ معاف ہو رہے ہیں تو یہ کہیں اللہ تعالی اسے ایسی توبی کی توفیق دے گا کہ گناہ کبیرہ بھی معاف ہو جائیں فرمائیں ان دنوں میں اگر ایک دن کا روضہ رکھا تو ایک سال کی گناہ معاف اگر یوم عرف نوز الحق کا روضہ رکھا تو ایک سال گزرہ ہوا اور ایک آنے والے کی گناہ صغیرہ معاف اور پیغمبر صلی اللہ سلام فرماتے ہیں کہ ان دنوں ان راتوں کو اللہ تعالی نے لیلت القدر کی طرح عظمت اور فضیلت اتا فرمائی جو ان راتوں کو عبادت میں گزارے گا اللہ کی یاد میں گزارے گا اسے اللہ تعالی لیلت القدر کی رات کی طرح برکات عطا فرمات یہ وہ مواقع ہیں جس سے مسلمان فائدہ اٹھا کر اپنی نیک آمال اور ایمان کی کھیتی کو اس خود رو نقصان دے پودوں اور صفات سے بچا سکتا اور ان ایام میں اللہ تعالی نے چند مخصوص قسم کی عبادات مقرر فرمائی جو کہ ان دنوں کے علاوہ کسی اور موقع پہ ادا ہو ہی نہیں سکتا حج کا عمل قربانی کا عمل ایام تشریف یہ وہ مقصوص آمال ہیں جو کہ مقصوص ایام میں مقرر کیے گئے ہج نوز حج سے پہلے آپ نہیں کرتے اس کے جو مقصوص ایام ہیں وہ اسی دنوں میں ادا ہوگا بعد میں اگر آپ منا میں جا کے ایک نہیں دس رات یں گزاریں گے تو وہ عبادت کی رات نہیں کہلائیں عرفات میں دس دن بھی کھڑے رہیں گے لیکن آپ کو وہ عبادت کے لمحات نصیب نہیں ہو سکتے جو اللہ رہن اند دنوں منا سکھ سکھ کر دی آٹھ زلحج کو آپ نے مکہ مکرمہ سے منا کا سفر کرنا ہے نو زلحج کی صبح کو آپ نے عرافات کی طرف جانا ہے شام کو میدان مزدلفہ میں پہنچنا ہے دس کی صبح کو واپس منا میں لوٹنا ہے دس گیارہ اور بارہ تین دن آپ نے وہاں احرام کھولنے سے پہلے قربانی کرنی ہے اور یہاں اس تین دنوں کے اندر جب بھی موقع ملے اپنے قربانی کس تین دن کے اندر آپ نے قربانی کرنی ہے جب قربانی کر لوگے احرام کھل جائے گا دوے شکر ادا کروگی یاد رکھنا تین دن کے بعد قربانی نہیں ہوتی جانور آئمہ زمین جانور ہی زبا کرنے میں اللہ کی رضا ہے اللہ نے اس دس 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 رات کو خاص عظمت عطا فرمائے جب اس دنوں میں مسلمان ان عامال کو اپناتا ہے کسی کے توفیق ملی حج کے سفر پہ چلا دیا تو پہمبر صلی اللہ وآل جو اپنے محبوب اپنے امت کے لئے انتہائی حریص مزاج امت کے بارے میں مزاج میں حرص پایا جاتا تھا بیشی تو حرص اسے کہتا نہیں کہ بندے کی مزاج میں حرص ہو یہ بھی میرے پاس پہمبر صلی اللہ وآل اپنے امت کے بارے میں حریص تھے وہ چاہتے تھے کہ یہ عظمت بھی میرے امت کو ملے یہ مقام بھی میرے امت کو ملے وہ ہر وقت اپنی امت کے عظمت سہولت اور اس کے راحت اور کامیابی کے لئے فکر مند رہتے یہی وجہ ہے کہ جب مدینہ منورہ ہجرت ہوئی جب حرم مکی میں تھے مکہ مکرمہ میں تھے تو صواف بھی ہوتا تھا عمرہ بھی ہوتا تھا جب صحابہ نے ہجرت کی مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو ایک موقع پہ صحابہ نے عرض کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کترے خس قسمتیں ہمارے وہ بھائی وہ ساتھی جو اس وقت وہ مکہ مکرمہ میں ہیں اور خانہ کعبہ کا تواف بھی کرتے ہیں عمرہ بھی کرتے ہیں ہم تو نہ تواف کر پاتے ہیں نہ عمرہ کرتے ہیں تو بس یہ درد دل سننا تھا سنمبر اللہ تعالیٰ آپ کی ہر چاہت کو شریعت کا قانون بنا رہی تھا فرمایے میرے صحابہ یہاں حرم مکی تو نہیں خانہ کعبہ تو نہیں کہ تم تواف کر لو یا عمرہ کر لو لیکن یاد رکھنا جس نے مسجد قبعہ میں جو مدینہ منورہ کی سب سے پہلی مسجد بنی فرمایے جو مسلمان مسجد قمع میں جا کے دو رکعہ نفل پڑے گا اللہ اسے صرف عمرہ نہیں بلکہ مقبول عمرے کا ثواب بتا کر دے صحابہ کو دو ایسے خوشی حاصل ہوئی کہ ہمیں تو صرف عمرہ نہیں ساتھ اس کی قبولیت کی زمانت بھی دے دی گئی کہ جو دو رکعہ ادا کرے گا صرف عمرے کا ثواب نہیں کہ قبول ہوا نہیں ہوا بلکہ مقبول عمرے کے ثواب دیا جائے گا آسانی پیدا ہوگی تو اسی طریقے سے جو مسلمان حج کے سفر پہ گئے وہ تو اس ترسیب کے ساتھ چلتے چلتے جب پہلے تو حرم میں وہ نماز ادا کرتے رہے ایک نماز کے بدلے میں اللہ کا ثواب پاتے رہے لیکن آٹھ حکم ملا کہ اب یہ سب کچھوڑ کے تمہیں اس میدانوں میں جانا ہوگا تو مسلمان دیندار کا صرف نام نہیں اب حکم ہے کہ حرم کی لاک ثوابوں کی نماز کو چھوڑ دو تو اب اصل ثواب منا میں جانے ہی میں ہے وہ چھوڑ کے منا کے دور روانہ ہوگا اب کوئی اپنی اکل لڑائے وہ یہاں نام کا ثواب ہے سیدھا عرفات پہن جاؤں گا یہاں پا سکتا دین میرے اور آپ کی اکل کی بنیادوں پہ نہیں اٹھایا گی تو محبوب پیغمبر کی شریعت اور اتباع کے صورت میں مجھ اور آپ کو مل رہا ہے تو اصل اتباع ہے تابدائی جسے کہا جائے کہ ویسی کرو تو ایک نہیں اگر کہ لاکھ جانور زبا ہوتے ہیں ایک دن میں زبا ہوتے ہیں ہر گریبے خون بہ رہا ہے کوئی کتنے سلسفے گاڑے اس کے وجہ سارے پیسے زمع کر کے ہسپٹل بن جاتا کوئی غریب بچی کی شادی ہو جاتی اس کی رخصتیں ہو جاتی اس پیسوں سے یہ کام کرنا یہ دین نہیں ہوگی ہاں اس کا یہ مطلب نہیں کہ قربانی کرو تو دوسرے نیک کام کر نہیں سکتے یہ بھی کرو اللہ نے توفق دیئے دوسرے بھی کرو لیکن اس دن جو اللہ کے سب سے جیادہ محبوب عمل ہے وہ جانور کچھ زبا کرنے کا خون بہانے کا ہم مسلمان ہیں ہم پابند ہیں کہ ہم نے دین کی اتباع میں وہی کام کرنا ہے جس کا مجھے حکم منا ہوگی جب انسان اس طرح اتباع میں آکے زندگی گزارتا ہے یہی اللہ نے فرمائے کہ ایوہ اللہ کی رسول پہ ایمان لے آؤ ایمان والوں کو ایمان لانے کا کہا جا رہا ہے جب کہ وہ تو ہیں ایمان والوں مقصد یہ کہ انہیں کامل اتباع کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ایمان لانے کے بعد تم عمل زندگی میں اللہ اور اللہ کے رسول کی مکمل اتباع کو اتباع چاہے اور جب یہ اس انداز سے عمل زندگی اپناتا ہے اور بری صفات کو وہ اپنی اعمال کی کھیتے سے نکال کے پاک و صاف زندگی کو پا لیتا ہے یہ اللہ کی ذمہ داری میں آجاتا ہے حدیث میں آتا ہے پیغمبر اسلام نے اشانت فرمایا کہ پانچ بندے ایسے ہیں جو اللہ کی ذمہ داری میں داخل ہو جاتے ہیں پانچ قسم کے افراد ایسے ہیں جو اللہ کی ذمہ داری میں داخل ہو جاتے ہیں سہلا آدم اللہ کے راشتے میں نکلنے والا اللہ کے راشتے میں نکلنے والا فرما اللہ کی ذمہ داری میں آجاتا کیا مقص اکامت دین کیلئے نکلا جہاد کیلئے نکلا علم حاصل کرنے کیلئے نکلا دین کی دعوت دینے کیلئے نکلا یہ سارے کے سارے کام اللہ کے راستے میں نکلنے کے ہیں یہ سارے کے سارے اللہ کے راستے ہیں اس میں کوئی یاد رکھنا کوئی شیطانی راستہ نہیں جہاد کے لیے دین کی دعوت کے لیے علم کے حاصل کرنے کے لیے اپنے نفس اصلاح کے لیے اللہ کا ذکر سیکھنے کے لیے یہ سارے کے سارے راستے یہ اللہ کے راستے ہیں اس میں کوئی شیطان کا راستہ نہیں اس لیے احتیاد کرنا کسی ایک کام کے ساتھ اللہ کے دین کا راستہ اور اللہ کے راستے کو خاص نہ کر دیں کسی ایک کے ساتھ اگر میں خاص کرتا ہوں اس کا مطلب ایک نعوذ بللہ دوسرے شیطانی راست ہیں یہ سارے اللہ کے راستے کہلاتے سوائے اللہ پانچ بند اللہ کی ذمہ داری میں شامل پہلا بندہ جو اللہ کے راستے پہ نکرتے اور دوسرا آج مریض کی عیادت کرنے والا یہ اللہ کی ذمہداری میں آج آج تو ہمارے حالت یہ کہ گھر میں مریض ہوگا کبھی پوچھنے کی توفیق نہیں ہوتی مریض کی عادت کرنا اتنا بڑا عامل ہے کہ اللہ اسے اپنی ذمہداری میں لے لے سکتے پھر ہر طرف سے آفیت یہ آفیت ہوتی تیسرا آدمی صبح شام تو مسجد میں گزار نے والا اب اگر کوئی پانچ وقت کے نمازیں بھی باقید آکے پڑھتا ہے تو صبح شام تو اس کی مسجد میں آگئے اللہ کی ذمہداری میں اور اگر وہ اس کے ساتھ ساتھ مزید ذہوہ کر لیتا ہے اوابین پڑھتا ہے مسجد میں آکے اشراق پڑھ پڑھتا ہے چاشت پڑھتا ہے زوال کے نوافل پڑھتا ہے نماز تحجد ادا کر لیتا ہے تو یقینا اکثر وقت اس کا مسجد میں آئے تو اگر بہت کم بھی کر لیں تو اگر وہ پانچ وقت جمعہ کے ساتھ مسجد میں آئے گا تو صبح شام مسجد میں گزارنے والا یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہداری اور اللہ کی نظروں میں رہتا آج دنیاوی اعتبار سے کسی معمولی سے افیسر کی نظر میرے پر پیچھ پشت پہ ہوگی تو پھر مجھ اور آپ کو نقصان پنچان چوتھا شخص امام کا معاوین مسجد کی امام کا معاوین آج معاملت کے آج تو جو عام ماحول ہے وہ تو سرنگ کھینچنے والے فرما علماء کے ساتھ معاوینت رکھنا یہ اللہ کی ذمہ داری میں آنے کا راستہ ہے ان کے لئے معین اور مددگار ثابت ہونا دین کے معاملات میں بجائے اس کے کہ تم ہر بات کے اختلاف رائے رکھو تم حوصلہ ضائع کرتے ہوئے معاوین بنو گے وہ اور حوصلے کے ساتھ دین کا کام چلے گا آگے سرسلہ بڑھے گا فرما امام کا معاوین بننے والا یہ اللہ کی ذمہ داری میں شامل ہو جاتا ہے حالت یہ ہے کہ نمازیں پیچھے پڑھیں گے لیکن اللہ حفاظت فرمائے رویہ رویہ خورمانی سے پہلے میں سے پہلے ہی جو لازمی ہیں بال کاٹنے والے کاٹھ دیئے اور پھر ان دنوں میں میں نے ناہم کاٹے نہ بال کاٹے اب یہ مسئلہ بتائیں تو کیا بتائیں میں ان دنوں میں شیب نہیں کروں گا عید کے قرمانی دیتے ہی کہ میں چہرے پہ سنت کو زبا کر دوں گا ادھر میں نے قرمانی زبا کیا سنت کو زبا کر دیا کیا پایا کیا کھویا ماملہ ہی الٹتے گنگا ہی الٹی بے رہی ہے بارال پھر بھی ان دنوں سے ہم فائدہ اٹھا لیں اللہ کی خاص رحمتوں کا نزول ہے قرمانی کو بڑی اہمیت کے ساتھ ادا کریں اہمیت کے ساتھ محبت کے ساتھ اور جب قرمانی ہو تو اس وقت یہ نہیں بھی قصائی کو بلالی ہے پھر زبا کر لے گا نہیں دوستو وہ بڑے قیمت لمحات ہوتے اللہ تعالی کی طرح سے خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے مقبرت کے فیصلے ہوتے ہیں اس وقت ہم خود نہیں کرتے تو ساتھ کھڑے ہو جائیں اور بڑی عصمت کے ساتھ کھڑے ہوں اللہ کی طرح متوجہ ہوں یا اللہ کمزور ہوں یہی جانور سری نام پہ قربان کر رہا ہوں اللہ تو اسی ایام کو قیمتی بنائیں اب اس لمحات کے انتظار میں رہیں تیاری میں رہیں تاکہ اس بھرپور فائدہ اٹھا سکیں اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عملی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دیں اللہ تعالی ہم سب کو اس مواقع سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائیں اور قربانی کو بڑے احتمام کے ساتھ تاکہ اللہ تعالی ساتھ قبولیت بھی نصیب فرمائیں تو یاد رکھنا یہ بات کسی موقع میں نے عرش کی تھی قابلیت الگ چیز ہے قبولیت الگ چیز ہے جانور خریدیں کوشش کریں اچھا سا اچھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ قبولیت کیلئے فکر مند رہیں کہ اللہ تو اس میں میری طرف قبول بھی فرمائی اللہ امس کو عمل کی توفیق نصیب فرمائی